لیجے سنیے آچارے چتر سین شاستری کی لکھی کہانی ماسٹر صاحب میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایک کرکشہ ناری کے ہردہ پریورتن کی مارمک کہانی بھامہ بھری بیٹھی تھی ماسٹر صاحب نے جو ہی گھر میں قدم رکھا اس نے وش درشتی سے پتی کو دیکھ کر تھی خیسور میں کہا یہ اب تمہارے آنے کا سمائے ہوا ہے اتنا کہہ دیا کہ آج میرا جنم دن ہے چار ملنے والیاں آئیں گی بہت کچھ بندوبست کرنا ہے ذرا جلدی آنا سولٹے آج شام ہی کر لی پر لاچاری تھی پرباکی ماں دیر ہو ہی گئی کیسے ہو گئی میں کہتی ہوں تم مجھ سے اتنا جلتے کیوں ہوں اس طرح من میں آنٹھ گانٹ رکھنے سے فائدہ صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں میں پھوٹی آنکھوں بھی نہیں سواتے یہ بات نہیں ہے پرباکی ماں تنخواہ ملنے میں دیر ہو گئی ایک تو آج انسپیکٹر اسکول میں آگئے دوسرے آج فیس کا حساب چکا نہ تھا تیسرے کچھ آفیس کا کام بھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتا دیا کرنا پڑا پھر آج تنخواہ ملنے کا دن نہیں تھا کہنے سننے سے ہیڈ ماسٹر نے بندوبست کیا سونوں نے بڑا احسان کیا بات کرنی بھی تم سے آفت ہے میں پوچھتی ہوں دیر کیوں کر دی آپ لگے آلہ گانے دیکھوں روپے کہاں ہے ماسٹر صاحب نے کوٹ ابھی ابھی کھوٹی پر ٹانگا ہی تھا اس کی جیب سے پرس نکال کر آنگن میں اُلٹ دیا دس دس روپے کے چار نوٹ زمین پر پھیل گئے انہیں ایک ایک گن کر بھاما نے ناک بھو چڑھا کر کہا چالیس ہی ہیں بس چالیس ہی پاتا ہوں زیادہ کہاں سے ملتے ہیں اب ان چالیس میں کیا کروں اڑھوں یا بچھاؤں کہتی ہوں چھوڑ دو اس ماسٹری کی نوکری کو چھدام کی بھی تو اوپر کی آمدنی نہیں تمہارے ہی ملنے والی تو ہیں وے بابو داتا رام ریل میں بابو ہو گئے ہیں ہر وقت گھر بھرا پورا رہتا ہے گی میں گھی چینی میں چینی کپڑا لتھا اور دفتر کے دس کلی چپرا سی حاضری بھکتاتے ہیں وہ جدہ وے کیا تم سے زیادہ پڑے ہیں کیوں نہیں ریل بابو ہو جاتے وے سب تو گودام سے مال چورا کر لاتے ہیں پرباہ کی ماں مجھ سے تو چوری ہونے ہی سکتے تنخواہ جو ملتی ہے اسی میں گزر بسر کرنا ہوگا کرنا ہوگا تم نے تو کہہ دیا پر اس مہنگائی کے زمانے میں کیسے اس سے بھی کمیں گزر کرتے ہیں لوگ پرباہ کی ماں وے ہوں گے کمین نیچ میں ایسے چھوٹے گھر کی بیٹی نہیں ہوں پر اپنی اوقات کے مطابق ہی تو سب کو اپنی گزر بسر کرنی چاہیے اس میں چھوٹے بڑے گھر کی کیا بات ہے امیر آدمی ہی بڑے آدمی نہیں ہوتے پرباہ کی ماں نہ بڑے آدمی تو تم ہو جو اپنی جورو کو روٹی کپڑا بھی نہیں جوٹا سکتے پھر تمہیں ایسی کسی کہارن مہارن سے بیعہ کرنا چاہیے تھا تمہارے گھر کا دھندہ بھی کرتی ادھار ادھار چوکہ برطن کر کے کچھ کما بھی لاتی ماسٹر صاحب چپ ہو گئے وے پتنی سے ویوات کرنا نہیں چاہتے تھے کچھ ٹھےر کر انہوں نے کہا جانے دو پرباہ کی ماں آج جھگڑا مت کرو وے تھکت بھاو سے اٹھے اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی اوڈیلا اور پی کر چپ چاپ کوٹ پہننے لگے وے جانتے تھے کہ آج اب چائے نہیں ملے گی انہیں ٹیوشن پر جانا تھا بھامہ نے کہا جلدی آنا اور ٹیوشن کے روپے بھی لیتے آنا ماسٹر جی نے ویوات نہیں بڑھایا انہوں نے دھیرے سے کہا اچھا اور گھر سے باہر ہو گئے بہت رات بیتے جب بھی گھر لوٹے تو گھر میں خوب چوہل ہو رہی تھی بھامہ کی سکھی سہیلیاں سجی دھجی گابہ جا رہی تھی ابھی ان کا کھانا پینہ نہیں ہوا تھا بھامہ نے بہت سا سامان بازار سے منگا لیا تھا پوریاں تلی جا رہی تھی اور گھی کی سوندھی مہک گھر میں پھیل رہی تھی پتی کے لوٹ آنے پر بھامہ نے دھیان نہیں دیا وہ اپنی سہیلیوں کے آو بھگت میں لگی رہی ماسٹر صاحب بہت دیر تک اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹے بھامہ کے آنے اور بھوجن کرانے کی پرتیقشہ کرتے رہے اور نہ جانے کب سو گئے رات کو بھوکے ہی سو رہے تم کھانا نہیں کھایا کہاں تم کام میں لگیں تھی مجھے پڑتے ہی نیند آئی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ بینہ اس داسی قلائے تم کھا نہیں سکتے روزی تو چاکری بجاتی ہوں ایک دن میں تنک اپنی ملنے والیوں میں فس گئی سو روٹ کر بھوکے ہی سو رہے سو یہ ایک بار نہیں سو بار سو رہو یہاں کسی کی دھونس نہیں سینے والے ہیں لیکن پر بھاکی ماں اس میں دھونس کی کیا بات ہے مجھے نیند آ ہی گئی آگئی تو اچھا ہوا اب مہینے کے خرچ کا کیا ہوگا ٹیوشن ہی کے بیس روپے جیب میں پڑے ہیں انہی میں کام چلانا ہوگا ٹیوشن کے بیس روپے وہ تو رات کام میں آگئے میں نے لے لئے تھے وہ بھی خرچ کر دئے بڑا کسور کیا اب فانسی پر چڑھا دو نہیں نہیں پر بھاکی ماں میرا خیال تھا چالیس روپے میں تم کام چلا لگی بیس بچ رہیں گے ان سے دب بھیچ کر مہینہ کٹ جائے گا یہ تو روز کا رونہ ہے تقدیر کی بات ہے یہ گھر میری ہی پھوٹی تقدیر میں لکھا تھا پھر کیا کیا جائے اپنی لاش تو ڈھکنی ہی پڑتی ہے لاکھ بھوکے ننگے ہوں پرائیوں کے سامنے تو نہیں رہ سکتے وہ سب بڑے گھر کی بہو بیٹیاں تھی کوئی کھٹیک چمارن تو تھی ہی نہیں پھر ساٹھ پچاس روپے کی اوقات ہی کیا ہے ماسٹر صاحب چنتہ سے سرک ہو جانے لگے انہیں کوئی جواب نہیں سوچا مہینے کا خرچ چلے گا کیسے یہی چنتہ انہیں ستا رہی تھی ابھی دودھ والا آئے گا دھوبی آئے گا وہ اس ماہ میں جوتہ پہننا چاہتے تھے بلکل کام لائک نہ رہ گیا تھا پرانتو اب جوتہ تو ایک اور رہا اور آوشہ خرچ کی ہی چنتہ سوار ہو گئی پتی کو چپ چاپ دیکھ کر بھاما جھٹکا دے کر اٹھی اس نے کہا اب اس بار تو قصور ہو گیا بھائی پر اب کسی کو نہیں بلاؤں گی اس اب آگے گھر میں تو پیٹ کے جھولے کو بھر لیا جائے تو ہی بہت ہے اس نے رات کا باسی بھوجن لاکر پتی کے سامنے رکھ دیا ماسٹر صاحب چپ چاپ کھا کر اسکول کو چلے گئے بھاما نے کہا بھی نہ کہے تو رہا نہیں جاتا اب تیلی تمبولی دودھ والا آ کر میری جان کھائیں گے کیا کہوں ان سے بولو تو تمہیں تو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں پر مجھ سے تو ان نیچوں کی تقاضی نہیں سہے جاتے ماسٹر جی نے دھیمے سور میں نیچ نظر کر کے کہا کروں گا پربند جاتا ہوں لیکن کیوں سہتی ہو بہن ان پرشوں کی پربوتہ کا جوہ ہمیں اپنے کندے پر سے اتار پھیکنا ہوگا ہمیں سوطنطر ہونا ہوگا ہم بھی منوشی ہیں پرشوں ہی کی بھانتی کوئی کارن نہیں جو ہم ان کے لیے گھر گرستی کریں ان کے لیے بچے پیدا کریں اور جیون بھر ان کی غلامی کرتی ہوئی مر جائیں بھاما کی آنکھیں چمکنے لگیں اس نے کہا یہی تو میں ابھی سوچتی ہوں شریمتی جی آپ یہی کہیے چالیس روپے کی نوکری پھر دودھ دھوئے بھی بنی رہنا چاہتے ہیں آپ یہی کہیے دنیا کی ایک کونے میں ایک سے ایک بڑھ کر بھوگ ہیں کیا منوشی کا دل انہیں بھوگنا نہ چاہے گا کیا نہیں پھر وہ بھوگ بنے کس کے لیے ہیں منوشی تو انہیں بھوگنے کا عدکار رکھتا ہے یہی تو پر پروشی انہیں بھوگ پاتے ہیں وہی شاہد منوشی ہیں ہم اسطریاں جیسے منوشیتہ سے ہین ہیں ہمیں لڑنا ہوگا ہمیں سنگھرش کرنا ہوگا ہمیں پرشوں کی برابری کی ہی ہو کر جینا ہوگا اسی ادیش پورتی کے لیے ہم نے یہ آزاد مہیلہ سنگھ کھولا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس میں سملت ہو جاؤں اس میں ہم نہ کیول ستنطرطہ کی پاتھ پڑھاتے ہیں بلکہ اسطریوں کو سواب لمبی رہنے کے یوگ بھی بناتے ہیں ہمارا ایک سکول بھی ہے جس میں سلائی کسیدہ اور بھانتی بھانتی کی دستکاری سکھائی جاتی ہے گائن رت کے سیکھنے کا بھی پربند ہے ہم جیون چاہتی ہیں سو ہماری سنگھ میں تمہیں بھرپور جیون ملے گا تو میں شریمتی جی آپ کی سنگھ اور اسکول دونوں ہی کی صدد سوتی ہوں جب وہ اسکول چلے جاتے ہیں میں دن بھر گھر میں پڑی ان کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں سو بھی اس عوستہ میں نہیں کہ وہ میرے لئے کچھ اپاہار لے کر آتے ہوں گے ہم میرے پاس بیٹھ کر دو بول ہنس بول لیں گے ایشور جانے کیسی تھنڈی طبیعت پائی ہے چپ چاہ پاتے ہیں تھکے ہوئے پریشان سے اور پورے سستہ بھی نہیں پاتے کٹیوشن ربھا ہے ان کی لڑکی اسی سے رات کو ہستے بولتے ہیں کہ یہ کوئی جیون ہے نہ رک نہ رک صرف میں ہوں جو یہ سب سہتی ہوں مد سہو مد سہو بہن اپنے ہاتھ میں سممان اور سوادھین تا کی رکشہ کرو یہی کروں گی شریمتی جی یہی کروں گی تو کل آنا ہمارا وارشی کو اتصا ہے بہت سی بڑی بڑی دیویاں آئیں گے ان کے بھاشن ہوں گے بھجان ہوں گے انرط ہوگا گایاں ہوگا ناٹک ہوگا پرستہ ہوں گے اور پھر پریت بھوج ہوگا کہو آوگی نہ حوش آؤں گے اب جاتی ہوں اب جاؤ پھر تمہیں دیکھ کر چتے پرسند ہوا یاد رکھو تمہاری جیسی ہی دیویوں کے پیاروں پڑی پرتنترتہ کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے ہم نے یہ اُدھیوک کیا ہے آپ دھنے شریمتی جی نمستے نمستے بھاما نے بڑی اُتھ سکتہ سے وہ رات کاٹی اور وہ اپنی سمجھ میں پوری تیاری کے ساتھ سجدھچ کر جب اس جلسے میں گئی تو حد درجے چمت کرت اور لجت ہو کر لوٹی چمت کرت ہوئی وہاں کے واتاوران سے ویاکھانوں سے کویتاں اور نرط سے منورنجن پرکاروں سے اس نے دیکھا سمجھا یہی تو سچا جیون ہے کیسا آنند ہے کیسا اللہ سے کیسا ونود ہے پرنتو جب اس نے اپنی ہینہ وستہ کا وہاں آنے والی پرتیک مہلہ سے مقابلہ کیا تو لجت ہوئی اس نے دردر نریح پتی سے لے کر گھر کی پرتیک وستو کو اتینت نگن اتینت شدر اتینت دینی سمجھا اور وہ اپنے ہی جیون کی پرتی ایک اسہنی ودرو بہت رات گئے گھر لوٹی ماسٹر صاحب اس کی پرتیکشہ میں جاگے بیٹھے تھے پربا پتہ کی کہانیاں سنتے سنتے تھک کر سو گئی تھی بھوجن تیار کر آپ کھا اور پربا کو کھلا پتنی کے لیے انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بھاما نے آتے ہی ایک ترسکار بھری درشتی پتی اور اس شینہ گار پر ڈالی جو اس کے کوششن پورو دیکھے ہوئے درشتیوں سے چکا چوند ہو گئی تھی اسے سب کچھ بڑا ہی اشب اسہنی پرتیت ہوا وہ بینا ہی بھوجن کیے بینا ہی پتی سے ایک شبد بولے بینا ہی سوتی ہوئی پھول سی پربا پر ایک درشتی ڈالے چپ چاپ جا کر سو گئی ماسٹر صاحب نے کہا اور کھانا نہیں کاؤں گی کہاں کھایا کھا لیا اور پرشن نہیں کیا ماسٹر صاحب بھی سو گئے بھاما پرائہ نتی ہی مہیلہ سنگ میں جانے لگی ان مکت وائیو میں سچند سانس لینے لگی پڑھی لکھی انتی شیل کہانے والی لیڈیوں مہیلہوں کے سمپرک میں آئی جتنا پڑھ سکتی تھی پستکوں پتر پترکاؤں کو پڑھنے لگی اس نے سنا ان مہا مہیم مہیلہوں میں جو سبھا اور جلسوں میں تھاٹ دار ساری دھارن کر کے سبھا نیتریوں کے آسن کو سوشوبھت کرتی ہیں چاروں اور اس تری پرش جن کا آدھر کرتے ہیں جنہیں پرنام کرتے ہیں ہس ہس کر جھک کر جن کا سممان کرتے ہیں ان میں کوئی گھر کو تیاغ چکی ہے کوئی پتی کو تیاغ چکی ہے ان کا گرہست جیون نشٹ ہو چکا ہے وہ سچند ہیں ان مکت ہیں وہ بادہ ہین ہیں وہ کچھ گھنٹوں ہی کے لیے نہیں پرتیت مہینوں تک چاہے جہاں رہے اور چاہے جہاں جا سکتی ہیں انہیں کوئی روکنے والا ان کی اچھا میں بادہ ڈالنے والا نہیں ہے اسے لگا یہی تو اس طریقہ سچا جیون ہے وہ غلامی کی بیڑیوں کو توڑ چکی ہیں وہ ناریاں دھن ہیں ایک دن صبح میں جب صبح نے اتری مہودیا تالیوں کی پرچند گڑ گڑا ہٹ میں اونچی کرسی پر بیٹھیں وہ پستھت پرمک پرشوں اور مہیلاؤں نے انہیں سادر موٹر سے اتار کر پھول مالاؤں سے لاد دیا تھا تو بھاما کے پاس بیٹھی ایک مہیلہ نے مو بچکا کر کہا لانت ہے اس پر یہاں یہ تھاٹ ہیں وہاں خسم نے پیٹھ کر گھر سے نکال دیا ہے اب مقدمے بازی چل رہی ہے دوسری دیوی نے کتوحل سے پوچھا کیوں ایسا کیوں ہیں کون اپنی عورت کا رات دن پر آئے مردوں کے ساتھ گھومتے رہنا ہس ہس کر باتیں کرنا پسند کرے کا بھلا گھر گرستی دیکھنا نہیں دیش ادھار کرنا یا مہیل ادھار کرنا ہے اور گھر باہر آوارا پھرنا تو پھر بیوی بینہ تیہ کیے یہ دیش سیوہ ہو بھی نہیں سکتی خاک دیش سیوہ جو اپنے پتی اور بال بچوں کی سیوہ نہیں کر سکتی اپنی گھر گرستی کو نہیں سمال سکتی وہ دیش سیوہ کیا کرے گی دیش کے شانت جیون میں اشانتی کی آگ اوشن لگائے گی بھاما کو یہ باتیں چوب رہی تھی اس سے نہ رہا گیا اس نے تیکھی ہو کر کہا کیا چک چک لگائے ہو بہن گھر گرستی جا کر سمالو نا یہاں وقت برباد کرنے کیوں آئی ہو مہیلہ چپتا ہو گئی پر اس نے ترسکار اور اوگیا کی درشتی سے ایک بار بھاما کو اور ایک بار سبھانیتری کو دیکھا بھاما صرف اسٹریوں ہی کے جلسوں میں نہیں آتی جاتی تھی وہ ان جلسوں میں بھی بھاگ لینے لگی جن میں پورش بھی ہوتے بہودھا وہ سیم سیوی کا بنتی اور ایسے کاریوں میں تت پرتہ دکھا کر واہ واہی لوٹتی اس کی لگا انتت پرتہ اسٹری سواتن ترکی تیور بھاؤنا کے کارن اس جاگرت اسٹری جگت میں اس کا پرچے کافی بڑھ گیا وہ ادھک وکھیات ہو گئی لیڈر اسٹریوں نے اسے اپنے کام کی سمجھا اس کا آدھر بڑھا بھاما اس سے اور بھی پربھاوت ہو کر اس سارو جنک جیون میں آگی بڑھتی گئی اور اب اس کی وہ شدر دردر گرستی چھوٹی سی پتری اور سماج میں آتی سادھران سادھیا پک اس کا پتی سب کچھ ہے ہو گیا وہ بہت کم گھر آتی بہودھا ماسٹر صاحب کو کھانا سویم بنانا پڑتا ہے چائے بنانا تو ان کا نت کرم ہو گیا پتری پربھا کی سار سمبھار بھی انہیں کرنی پڑھنے لگی وہ سکول جائیں ٹیوشن کریں بچی کو سمبھالیں بھوجن بنائیں اور گھر کو بھی سمبھالیں یہ سب نت نت سمبھو نہیں رہا گھر میں آوے وسطہ اور اب ہاں بڑھ گیا بھاما اور بھی تیکھی اور نیڈر ہو گئی وہ پتی پر اتنا بھار ڈال کر ان کی یت کنچت بھی ساہتہ نہ کر کے ان کی ساری سمپتی کو ادھکرد کر کے بھی نیرنتر ان سے کردھ اور اسنتشت رہنے لگی پتی کی شدر آئے کا اب سب سے بڑا بھاگ اس کی ساڑیوں میں چندوں میں تانگے کے بھاڑے میں اور مطر مطرانیوں کے چائے پانی میں خرچ ہونے لگا ماسٹر صاحب کو مطروں سے رن لینا پڑا رن ماس ماس بڑھنے لگا اور پھر بھی خرچ کی ووستہ بنی نہیں دودھانا بند ہو گیا گی کی ماطرہ کم ہو گئی ساگ سبزی میں کفایت ہونے لگی ماسٹر جی کے کپڑے پھٹ گئے انہوں نے اور ایک ٹیوشن کر لی وہی رات دن پسنے لگی چھوٹی سی بچی چپ چاپا کے لی گھر میں بیٹھی پتا اور ماتا کے آگمن کی پرتکشہ کرنے کی ابھیست ہو گئی بہودھا وہ بہت رات تک سنناٹے کے آلم میں اکیلی گھر میں ڈری ہوئی سہمی ہوئی بیٹھی رہتی کبھی روتی کبھی روتی روتی سوچاتی بہودھا بھوکھی پیاسی ایک دن جب ماسٹر صاحب اسکول کی تیاری میں تھے بھاما نے کہا سنتے ہو مجھے ایک نئی خدر کی ساڑی چاہیے اور کچھ روپے مہیلا سنگ کا جلسہ ہے میں نے سویم سیوی کاؤں میں نام لکھایا ہے کنتو روپے تو ابھی نہیں ہے ساڑھی بھی آنا مشکل ہے اگلی مہینے میں بھاما گرچ پڑی اگلی مہینے میں یا اگلی سال میں آکر کیا میں بھکارن ہوں میں بھی اس گھر کی مالکن ہوں بیہی آئی ہوں باندھی نہیں سو تو ٹھیک ہے پرباہ کی ماں پرند روپے تو نہیں ہے نا ادھر بہت سا کرزہ بھی تو ہو گیا ہے تم تو جانتی ہی ہو مجھے تمہارے کرزوں سے کیا مطلب کمانا مردوں کا کام ہے یا عورتوں کا کہو تو میں کمائی کروں جا کر نہیں نہیں یہ میرا مطلب نہیں پر اپنی جتنی آمدن ہی ہے اتنی بھاڑ میں جائے تمہاری آمدن ہی مجھے ساڑھی چائی اور دس روپے تو بندبست کروں گا ماسٹر صاحب اور نہیں بولے چھاتے سنبھال کر چپ چاپ چل دیے جلسے میں بھاما ایک سپتہ ویست رہی وہ گھر نہ آ سکی آٹھ دن بعد جب وہ آئی تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے اس میں لیڈری کی بو آ گئی تھی اب وہ ایک بچی کی ماں ایک پتی کی پتنی ایک گھر کی گرہنی نہیں ایک آدھنک تم مہلہ ادھارک استری تھی پرشوں سے گرہستی کی روڑھیوں سے دردر جیون سے سمپونہ ودروہ کرنے والی وہ بات بات پر پتی سے جھگڑا کرنے لگی پرباکوہ کاران ہی پیٹنے لگی تنک سی بھی بات من کے وپریت ہونے پر تنک کر گھر سے چلی جاتی اور دو دو دن غائب رہتی اس کی بہت سی سکھی سہیلیاں ہو گئی تھی بہت سے اڈے بن گئی تھی جن میں اسکولوں کی ماسٹر نیاں ادھیا پکائیں ودوائیں پروڑھائیں اور ستنتر جیون کا رس لینے والی ان انیک پرکار کی استریان تھی ان میں سے پرائے ہاں سبوں نے استریوں کے ادھار کا ورت لے رکھا تھا ان سب باتوں سے انتطہ ایک دن ماسٹر صاحب کا سمدر سا گمبیر ہردائے بھی وچلت ہو گیا پتنی کے پرتی اتپن روش کو ویتن کر کے بھی نہ دبا سکے پرباہ دو دن سے جرمے بے اوہش تھی اور بھامہ دو دن سے غائب تھی کسی کاروش نہیں کردھ ہو کر پرباہ نے امہ امہ کی رٹ لگا رکھی تھی اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے بدن تپ رہا تھا ماسٹر صاحب اسکول نہیں جا سکے تھے ٹیوشن بھی نہیں کھانا بھی نہیں وہ پتری کے پاس بیٹھے پانی سے اس کے ہونٹوں کو تر کرتے امہ آ رہی ہیں کہہ کر دھی رج دیتے پھر ایک گہری سانس کے ساتھ ہردائے کے دکھ کو باہر پھینکتے اور اپنے داتوں سے ہونٹ دبا لیتے اور بھامہ کے پرتیت پر نکرود کو دبانے کی چیشتہ کرتے بھامہ آئے ہی تو اس نے نہ رگن پتری کو دیکھا نہ بھوک پیاس سے جر جر چنتت پتی کو وہ بھری ہوئی جا کر اپنی کوٹھری میں دوار بند کر کے پڑ گئی انت میں ماسٹر صاحب نے کوٹھری کے دوار پر جا کر کہا پرباہ کو بہت تیز جوار ہے پرباہ کی ما تنک آؤ تو میں کیا وید ڈاکٹر ہوں بھیتر سے بھامہ نے کہا نہیں وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہے تنک اس کے پاس بیٹھو تم بیٹھے تو ہو وہ تمہیں پکار رہی ہے آؤ میں تھک رہی ہوں میری جان مت کھاؤ کیسی بات کہتی ہو پرباہ کی ما وہ تمہاری بیٹی ہے تمہاری بھی تو ہے بچوں کی دیکھبال تو ما ہی کر سکتی ہے پرباہ کی ما پر بچے ما کے نہیں باپ کے ہیں انہیں ہی ان کی سمال کرنی چاہیے پر تم ذرا بچی کے پاس تو جاؤ بھاڑ میں جائے بچی مجھے ذرا سونے دو میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو پرباہ کی ما تم اسے نہیں سمجھ سکوگے اسکول کی کتابوں میں وہ بات نہیں لکھی ماسٹر صاحب کے شریر کا سمپون رکت ان کے مستشک میں بھر گیا جیون میں پہلی بار اسہ کروہد کی لہر آئی انہوں نے آپے سے باہر ہو کر کنت دھیمے سور میں کہا تم ایسی ہردہ ہین ہو پرباہ کی ما انہوں نے تھوک سٹکا اور چلے گئے صبح بڑی دیر تک بھی جب بھاما اپنی کوٹری سے باہر نہیں آئی تم ماسٹر صاحب رات بھر کی جاگی ہوئی پھولی ہوئی سرکھ آنکھوں کی کور میں ویدنا اور رداسی بھرے پرباہ کی بیلا میں جھپکی لیتی کلانت بچی کو چپکی سے چھوڑ کر پھر پتنی کی کوٹری میں گئی رات کے غصے کو بھول کر انہوں نے پکارا پرباہ کی ما اٹھو تو تنک دن بہت چڑھ گیا ہے پر دوسرے عشان انہوں نے دیکھا کوٹری کا دوار کھلا ہے اور بھاما وہاں نہیں ہے کوٹری سونی ہے بچھونا کھالی ہے بھیتر جا کر دیکھا ایک پرزہ لکھا رکھا ہے اس میں لکھا تھا میری آنکھیں کھل گئی ہیں میں اپنے ادھکار کو جان گئی ہوں میں بھی آدمی ہوں جیسے تم مرد لوگ ہو اور مجھے بھی مردوں ہی کی بھاتی ستنتر رہنے کا ادھکار ہے میں تمہارے لیے گریستی کی گلامی کرنے سے انکار کرتی ہوں تمہارے لیے بچے پیدا کرنے ان کے مل موتر اٹھانے تمہارے سامنے ہاتھ پسارنے سے انکار کرتی ہوں میں جاتی ہوں اور کہے جاتی ہوں کہ تمہیں مجھے بلپور وقت اپنے درباق سے باندھ رکھنے کا کوئی ادھکار نہیں تمہاری چالیس روپے کی حیثیت میں میں اپنے کو بھاگیدار نہیں بنا سکتی ماسٹر صاحب کی آنکھیں پھٹ گئیں موہ پھیلا رہ گیا وہ وہیں چار پائی پر بیٹھ کر دو تین بار اس پتر کو پڑھ گئے اور سب باتوں کو بھول کر وہ یہی سوچنے لگے آکر بھاما یہ سب لکھ کیسے سکی بلکل گرامو فون کیسی بھاشا ہے ایسا تو وہ بھی نہیں لکھ سکتے بھاما یہ سب کہاں سے سیکھ گئی کیا اس نے ستہی ان سب گمبیر باتوں پر اسٹری سواتنتر پر ساماجک جیون کے اس اسادھارن اسٹری ودروہ پر پورا پورا وچار کر لیا ہے کیا وہ جانتی ہے کہ اس مارک پر جانے سے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں آئیں گے میں تو اسے جانتا ہوں وہ کمز اور دماغ کی اسٹری ہے ایک کا سہنشیل پتنی ہے ایک نرممہ ہے وہ ان سب باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتی پرانتو وہ یہ خط لکھ کیسے سکی گھر تیاغنے کا سہاس اس میں ہو سکتا ہے یہ اس کی دماغی کمزوری اور اسینشیل تاپون ہردے کا پرنام ہے پرانتو اس کے کاران اتنے اچ اتنے وشال اتنے کرانتی میں ہیں یہ بھاما سمجھ نہیں سکتی وہ صرف بھری گئی ہے بھلاوے میں آئی ہے ایشور کرے اسے سبودھی پرابت ہو وہ لوٹ آئے میرے پاس نہیں میں جانتا ہوں میں اچھا پتی نہیں میں اس کی ابھیلاشاؤں کی پورتی نہیں کر سکتا میری شد رامدنی اس کے لئے کافی نہیں ہے پھر بھی پربھا کے لئے لوٹی ہی آنا چاہیے اسے پتہ نہیں کہاں گئے پر اسے تلاش کرنا ہوگا اس کے غصے کوئی اتنا سہا ہے اور بھی سہنا ہوگا اور اس نے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اس کا یہ کہنا تو سہی ہے ہی کہ مجھے اسے بل پور وقت اپنے دربھاگ سے باندھ رکھنے کا کوئی ادھکار ہی نہیں ہے شنبھر کے لئے ماسٹر اس تبدھ بیٹھی رہے ان کی تنکھائے کے گول گول چالیس روپے جھل جھل کر کے ان کے کانوں میں چالیس کی گنتی کر گم گم ہونے لگے اور ان کی دردرتہ اسہائے گرہس تھی ودروپ کر ہی ہی کر کے ان کا اپہاست کرنے لگی میں آج اس گھلامی کی بیڑیوں کو توڑائی ہوں شریمتی جی شاباش تمہارے ساحس کی جتنی تعریف کی جائے تھوڑی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب تم ادھکات ذاتی سے اپنی بہنوں اور اپنے دیش کی سیوہ کر سکتی ہو آپ جو کہیں وہی میں کروں گی میں چاہتی ہوں ابھی تم ہماری سکول میں کام کرو صرف سب سامان کی فیرست رکھنا چیزوں کو سنبھالنا اور تیہ ارمال کو بازار میں بیچنا ہے یہی کام تمہیں کرنا ہوگا اور سب تو ٹھیک ہے پر بازار میں بیچنا یہ مجھ سے کیسے ہوگا میں تو کبھی بازار جاتی نہیں لوگوں سے بات کرتی نہیں تو کیا میں سمجھو یہ بھیروتہ یہ کمزوری تم میں ابھی بنی ہی رہے گی پر شریمتی جی پرور کچھ نہیں ہریہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہارے کاموں میں خوب چند ہے وہ صرف ہتھ لپک ہے جو مال بیچتا ہے یا خریدتا ہے اپنی مٹھی بھی گرم کرتا ہے اب تمہاری نگرانی میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا پر میں کام کچھ نہیں جانتی ہوں شریمتی جی کہیں کوئی بھول چک ہو گئی تو تو کیا ہوا بھول چک بھی انسان سے ہی ہوتی ہے پھر سب کام کرنے ہی سے تو آتے ہیں کوئی پیٹ سے تو سب سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا تب ٹھیک ہے شریمتی جی اب میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا تمہیں بیس روپیہ ماہوار ملے گا رہنے کو مکان اسکول ہی میں ملے گا کام سیکھ لینے پر اور کچھ اور پڑھ لکھ جانے پر اور ادھک تنخائے ملے گی باما جب اپنے نئے گھر میں آئی تو اس کا من بیٹھ رہا تھا اس کا سارا اتصال تھنڈا پڑھ رہا تھا بیس روپے کی نوکری دن بھر کی غلامی پھر بازار میں مال بیچنا چھے چھے میں کیسے ان لوگوں سے پار پاؤں گی گھر کو اس نے دیکھا اپنے گھر کی ایک کوٹری سے بھی بدتر ایک سادھانان سی کوٹری گندی اور سونی برابر کی کوٹری میں چپرا سی حریہ رہتا تھا اس کی پی کر پھینکی ہوئی ادجلی بینیاں بکھری پڑی تھی جھاڑو مہینوں سے نہیں لگی تھی ایک ٹوٹی کھاٹ اور پرانا گھڑا پانی سے بھرا ایک کونے میں رکھا تھا یہ سب دیکھ کر اسے اپنا گھر غریب پر ساف ستھرا چھوٹی سی بٹی اپربا اور صدا شانت ششت رہنے والے پتی کی یاد آنے لگی پر اس نے درہتا پور وقت آگے قدم بڑھانے کی ٹھان لی کوٹری اس نے جھاڑ بہار کا ٹھیک کر لی ہریہ سے اس نے کہا لیکن چار پائی بچھونا سامان میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آج بھر میری چار پائی لے لو پیسے ہو تو دو میں سامان لہ دوں کل بندو بست کر لینا لیکن میرے پاس پیسے بھی تو نہیں ہیں تو تم نے بڑی بی بی سے مانگا کیوں نہیں بھاما کو اس نیچ چپراسی کا تم تم کر کے باتیں کرنا بہت برا لگا اس کی چار پائی منگنی لینا اسی کی بغل میں سونی کوٹری میں اکیلی رہنا اور بنا ساج سامان گرہستی بسانا اسے یہ سب ایک اصحہ ہے انہونی سی بات لگنے لگی اس نے سوچا چلو گھر لوٹ چلو پر من پھر ما چل گیا اس نے تم کہہ کر اس سے بات کرنے والے ہریہ سے تو کہہ کر بات کی کہا چل ذرا میرے ساتھ بی بی کے گھر میں ان سے ضروری سامان کا بندوبست کرنے کو کہوں ہریہ کو یہ تو تڑاک پسند نہیں آئی اس نے دھرشٹتہ سے کہا میں اسکول کا نوکر ہوں تمہارا نہیں اور رات دن کی نوکری بھی نہیں کرتا میں اس سمیہ کہیں نہیں آ جا سکتا وہ بھیتر اپنی کوٹری میں چلا گیا مانے نی بھاما تمام رات بھوکی پیاسی ٹھٹھٹی اس کوٹری کے کونے میں بھیتر سے دوار بند کر کے بیٹھی رہی ایک ایک کر کے اس کے سامنے پتی کے پیار سہشنوتہ ادھینتہ کے چتر کھچنے لگے اسے خیال ہوا ان کی یہ دردرتہ ان کی اکرمنتہ سے نہیں ہے دیش کے واتورن سے لاچاری سے اور پرمپرہ سے ہی ہے اسے رہ رہ کر اپنی بچی کی یاد آنے لگی جو جرمے اپنے سوکھے ہونٹوں سے اممہ کو پکار رہی تھی اسے پتی کا بھیست مدھرتم سمبودن پرباہ کی ماں کی یاد آ رہی تھی جر جر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتی رہے وہ روتی رہی بھوک پیاسے تھکت شتھل گندی اندھیری کوٹھری میں بیٹھی وہ منی من کہنے لگی یہی ہماری ہمستریوں کی سوادھین تا کپا تھے دوسری کوٹھی میں ہریہ اور اس کے یاد دوست چندو میں دم لگا رہے تھے گندی باتیں بک رہے تھے اور بیچ بیچ میں بھاما کو لے کر بہت سی اچھتن اچھت باتیں کہہ رہے تھے کنتو شریمتی جی بھاما میری پتنی ہے کہہ تو دیا آپ نہیں مل سکتے مگر ملنا بہت ضروری ہے شریمتی جی اس کی بچی بہت بیمار ہے مہاشاہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی آپ سے کوئی سروکار رکھنا نہیں چاہتی ایسی حالت میں آپ اس سے زبردستی نہیں مل سکتے زبردستی نہیں شریمتی جی میں آپ سے پراتھنا کر رہا ہوں آپ نہاک ہمارا سر کھاتے ہیں لیکن اس نے اچھت نہیں کیا اسے سوچنا ہوگا اور آپ کو بھی اسے سمجھانا چاہیے سوچئے تو سہی وہ ایک پتی کی پتنی ہی نہیں ایک بچی کی ماں بھی ہے وہ اپنا ہانی لاب سوچ سکتی ہے اسے آپ کی شکشہ کی عوشکتہ نہیں ہے ہے شریمتی جی ہے اسے میری شکشہ کی ساہتہ کی بہت ضرورت ہے وہ اپنا ہانی لاب نہیں سوچ سکتی تو آپ چاہتے کیا ہے ذرا اسے یہاں بلائی میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں پرنتو میں نے کہا وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی نہیں نہیں بات کرنے میں ہانی نہیں ہے اوف آپ نے تو سرکھا ڈال میں کہتی ہوں آپ چلے جائیے میں اسے لے جانے کیلئے آیا ہوں اسے آپ زبردستی نہیں لے جا سکتے میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سے ملنے کو تیار نہیں میں اس کا پتی ہوں شریمتی جی وہ میری پتنی ہے میرا اس پر پورا عدھکار ہے تو آپ عدالت میں جائیے اپنے عدھکار کا دعویٰ کیجئے چھے چھے شریمتی جی آپ مہیلاؤں کی احتیشنی ہیں آپ یہ کبھی پسند نہیں کریں گے جی میں یہ بھی تو پسند نہیں کرتی کہ پروششتریوں کو ان کی اچھا کی ورد اپنی آوشکتاؤں کا غلام بنائے کہاں ہم تو انہیں اپنے گھر بار کی مالکن بنا کر اپنی عزت پرتشتھ سب کچھ انہیں سوپ کر نشچند رہتے ہیں جو کماتے ہیں انہیں کے ہاتھ پر دھرتے ہیں پھر پرتیک وستو اور کارے کے لیے انہیں کی سہایتہ کے بھیکار ہی رہتے ہیں وچتر پرکرتی کی ویکتی ہیں آپ اب مجھے سے علج رہے ہیں آپ یہ ویاکھان کسی پتر میں چھپوا دیجئے آپ کی یکتیوں کا میرے لیے کوئی مولے نہیں ہے کینٹو شریمتی جی آپ ایک پتی اور اس کی پتنی کے بیچ اس پرکار ویو دھان مت بنیے اچھا تو آپ مجھے دھمکانا چاہتے ہیں میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں وینائے کرتا ہوں آپ بھدر مہیلہ ہیں ایک ماتا کو اس کی رگنا پتری سے اس کے نرحی پتی سے پرتھک مت کیجئے آپ بڑے گھر کی مہلہ ہیں اور آپ کے پتیگڑ یہ سب وچھے سہن کرنے کی شکتی رکھتے ہیں ہم بھیچارے غریب ادھیاپک نہیں ہماری چھوٹی سی غریب دنیا ہے شانت چھوٹا سا گھر ہے ایک چھوٹے سے گھونس لے کے سمان ہم لوگ نہ اودھوں کے لینے میں اور نہ مادھوں کے دینے میں دن بھر مہنت کرتے ہیں گھر میں پتنی اور باہر پتی اور رات کو اپنی نیند سوتے ہیں آپ بڑے بڑے آدمیوں کا شکاری جیون ہے اس میں سنگھرش ہیں آکانکشہ ہیں پرتکریہ ہے اور پرتیسپردھا ہے ان سب کے بیچ آپ لوگوں کا ویکتی کا جیون ایک گوڑ وستو بن جاتا ہے پر ہم لوگ ان سب جھنجھٹوں سے پاک ساف ہیں کرپیاں ہم جیسے نریح پرانیوں کو اپنی اس جیون کی گھڑ دوڑ میں نہ گھسیٹیے گا دہیا کیجئے میری پتنی میرے ساتھ کر دیجئے میں اسے سمجھا لوں گا اس سے نپٹ لوں گا اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں چپراسی کو بلاؤں یا پولیس کو فون کروں جی نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھاما دیوی کو یہاں بلا دیں میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں یہ نہیں ہو سکتا یہ بڑا نیا ہے شریمتی جی آپ جاتے ہیں چپراسی بلائے جائے چپراسی دیوی جی نے اچھا سر سے پکارا اپنی ٹیڑھی اور گھنونی موچوں میں ہستا ہوا ہریا آ کھڑا ہوا ارد ادھنڈتا سے بولا کیا کرنا ہوگا میم صاحب میم صاحب کے کچھ کہنے سے پرثامی ماسٹر صاحب کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں کہتے ہوئے اپنا چھاتا اٹھا آفیس سے باہر ہو گئی چلتی بار وہ شریمتی جی کو نمست کرنا بھولے نہیں سنا تم نے وہ خوسٹ آیا تھا دفتر میں کون چھے خوش تم سے تم کیا میری افسر ہو تو تم نے سمجھا کیا ہے تم بیس پاتی ہو میں بھی بیس پاتا ہوں تم سے کم نہیں تو اسی سے تم میری برابری کرے گا کل اتنا کام کر دیا سارا سامان بازار سے ڈھوکر لائیا اور اب توتو کر کے باتیں کرتی ہو ایسی شہزادی تھی تو بیس روپلی پر نوکری کرنے اور اس کوٹھری میں دن کاٹنے کے وائیں تھی دیکھ ہریہ زیادہ بدتمیزی کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا کیا کروگی مارو گی میں کہتی ہوں تو اپنی حیثیت میں رہ اور تم بھی اپنی حیثیت میں رہو بہت سہا کل میں میم صاحب سے صاف کہہ دوں گا کہ جس تس کی غلامی کرنا میرا کام نہیں ہے ایسی تین سو ساٹھ نوکری مل سکتی ہیں کچھ تمہاری طرح گھر چھوڑ کر بھگوڑا نہیں ہوں عزت رکھتا ہوں بھاما کا سارا ہی مان بکھر گیا اوف ابھی صرف دو ہی دن تو بیتے ہیں اس بیچ میں اتنا کشت اتنا اپمان اتنی ویدنا اتنا سونہ پن ہے ایشور کیا بھی میں اپنے گھر لوٹ نہیں سکتی کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتے ارے میں کتنا ان سے تیکھی رہتی تھی کبھی سیدھے مو بات بھی نہیں کی سیوا تو ایک اور رہی آج دو دو کونی کے نیچ آدمی میرے مو لگتے ہیں میں غریب ماسٹر کی بیوی سی سہی پھر بھی ایک عزت دار عورت تو ہوں کسی کا دیا تو نہیں کھا دی ویسویم لینے آئے تھے کتنا گھبڑا رہے ہوں پر واقع کی کیا حالت ہوگی ہائے میں اسے پیٹ کی بچی کو بخار میں تڑپتی چھوڑائی ایک بار اس کی اور دیکھا تک بھی نہیں سچ تو یہ ہے کہ میں نے نہ کبھی اپنے پتی کا خیال کیا نہ سنتان کا میں صدا اپنے میں اپنے کو دیکھا نہیں سپنے ہی دیکھتی رہی وہ اس نیچ کمینے نوکر سے مہجوری کرنا روک اپنی کوٹری میں گھس گئی دوار بھی تر سے بند کر لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دن بیتے راتیں بیتیں سپتہ بیتے مہینے اور سال بیتے تین سال بیت گئے ایک دن دیوالی کی رات کو ماسٹر صاحب اپنے گھر میں دیئے جلا پرباہ کو کھلا پھلا بہت سی ویدنا بہت سی ویتہ ہردہ میں بھرے بیٹھے تھے بالی کا کہہ رہی تھی بابو جی اممہ کب آئے گی آئے گی بیٹی آئے گی تم تو روز یہی کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو بابو جی جھوٹ نہیں بیٹی آئے گی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی کیوں گئی آج دیوالی ہے بابو جی ہاں بیٹی تم نے کتنی چیزیں بنائی تھی پوری کچھوری رائے تاہل ہوا ہاں بیٹی تجھے سب اچھا لگا ہاں بابو جی تم کتنی کھیل لائے ہو کھلونی لائے ہو میں نے سب وہاں سجائے ہیں بڑی اچھی ہے تُو رانی بیٹی آئے یہ سب میں اممہ کو دکھاؤں گی دکھانا دیکھ کر وہ ہنسیں گی گھوپ ہنسیں گی پھر میں روٹ جاؤں گی نہیں نہیں رانی بیٹی آئے نہیں روٹ ہا کر دی تم مجھے چھوڑ کر چلی کیوں گئی ماسٹر جی نے ٹپ سے ایک بوند آنسو گرائیا اور پتری کی درشتی بچا کر دوسرا پہنچ ڈالا تب ہی بار کی کھڑکی کے پاس کسی کے دھم سے گرنے کی آواز آئی ماسٹر جی نے چوک کر دیکھا گنگنا کر کہا کیا گرہ کیا ہوا وہ اٹھ کر باہر گئی سڑک پر دور کھمبے پر ٹمٹے ماتی لالٹین کی پرکاش میں دیکھا کوئی کالی کالی چیز کھڑکی کے پاس پڑی ہے پاس جا کر دیکھا معلوم ہوا بھاما ہے ماسٹر صاحب ایک دم ویست ہو اٹھے انہوں نے سہائتہ کے لئے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ تھا سنناٹہ تھا انہوں نے دونوں باہوں میں بھاما کو اٹھایا اور گھر کے بھیتر لے آئے اسے چار پائی پر لٹا دیا بالکہ نے بھائے مشرید درشتی سے مورچتہ ماتا کو دیکھا کچھ سمجھ نہ سکی اس نے پتا کی طرف دیکھا تری امہ آگئی بیٹیا بیمار ہے یہ پھر بھاما کی ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور کہا اس کونے میں دودھ رکھا ہے لا تو ذرا دودھ کے دو چار چمچ کنٹ میں اترنے پر بھاما نے آنکھیں کھولی ایک بار اس نے آنکھیں پھاڑ کر گھر کو دیکھا پتی کو دیکھا پتری کو دیکھا اور وہ چیخ مار کر پھر بے ہوش ہو گئی ماسٹر جی نے نبز دیکھی کمبل اس کی اوپر ڈالا دھیان سے دیکھا شرید سوخ کر کانٹا ہو گیا ہے چرے پر لال کالے بڑے بڑے داکھ ہے آنکھیں گڑھی میں دھس گئی ہیں سامنے کے دو دانٹ ٹوٹ گئے ہیں آدھے بال سفید ہو گئے ہیں کپڑے گندے چتھڑے پیر کیچڑ اور گندگی میں لطھ پت اور اور وہ دونوں ہاتھوں سے ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے پرباہ نے بھائی بھی تھو کر کہا کیا ہوا ہے بابو جی کچھ نہیں بٹیا انہوں نے ایک گہری سانس لی بھاما کو اچھی طرح کمبل اڑھا دیا اسی بیچ بھاما نے پھر آنکھیں کھونی ہوش میں آتے ہی وہ اٹھنے لگی ماسٹر جی نے بادہ دے کر کہا اٹھو مت پرباہ کی ماں بہت کمزور ہو کیا تھوڑا دودھ دوں بھاما زور زور سے رونے لگی روتے روتے ہچکیاں بند گئی ماسٹر جی نے گھبرا کر کہا یہ کیا نادانی ہے سب ٹھیک ہو جائے کا سب ٹھیک پر میں جاؤں گی ٹھہر نہیں سکتی بھلا یہ بھی کوئی بات ہے تمہاری حالت کیا ہے یہ تو دیکھو بھاما نے دونوں ہاتھوں سے موہ ڈھک لیا اس نے کہا تم کیا میرا یہ کپکار کر دوگے تھوڑا زہر مجھے دے دوگے میں وہاں سڑک پر جا کر کھا لوں گی یہ کیا بات کرتی ہو پرباہ کی ماں حوصلہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا آئے میں کیسے کہوں آخر بات کیا ہے یہ پاپی نے ایک بچے کی ماں ہونے والی ہے تم نہیں جانتے جان گیا پرباہ کی ماں پر گھبرا ہو مت سب ٹھیک ہو جائے گا آئے میرا گھر اب ان باتوں کی اس سمیں چرچہ مت کرو تم کیا مجھے شما کر دوگے دنیا میں سب کچھ سہنا پڑتا ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ارے دیوتا میں نے تمہیں کبھی نہیں پہچانا کچھ بات نہیں کچھ بات نہیں ایک نین تم سو لو پرباہ کی ماں آہ مری آہ پیر اچھا اچھا پرباہ بیٹی ہے تو زرہ ماں کے پاس بیٹ میں ابھی آتا ہوں بیٹی پرباہ کی ماں گھبرانہ نہیں پاس ہی ایک دائی رہتی ہے دس منٹ لگیں گے حوصلہ رکھنا اور وہ کٹتو نشتھ ماسٹر صاحب جلدی جلدی گھر سے نکل کر دیوالی کی جلتی ہوئے انگینا دیپ پنگتیوں کو لگ بھگ اندھی کا کر تیزی سے ایک اندھیری گلی کی اور دوڑ چلے چرن رج دو مالک وائیاد بات ہے پرباہ کی ماں ارے دیو تا چرن رج دو او پتھت پاون او اشرن شرن او دین دیال چرن رج دو تم پاگل ہو گئی ہو پرباہ کی ماں پاگل ہو جاؤں گی تین سال میں دنیا دیکھ لی دنیا سمجھ ڈالی پریسندھی نے تمہیں نہ دیکھا تمہیں نہ سمجھا یہ تم پھالتی بگ بگ کرتی رہوگی تو پھر جور ہو جانے کا بھائی ہے بیٹی ہے پرباہ اپنی ماں کو تھوڑا دودھ تو دے میں بھائیہ کو دیکھوں گی بابو جی بھاما نے پتری کو چھاتھی سے لگا کر کہا میری بچی تو اپنے بھاپ کی بیٹی ہے اس پتیتہ ماں کو چھو دے جس سے وہ پاپ مکت ہو جائے نہاک بٹیا کو پریشان مت کرو پرباہ کی ماں ہی پر میں تمہیں موہ کیسے دکھاؤں گی پرباہ کی ماں دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے تم نے اتنا کشت پایا ہے اب سمجھ گئی ہو ان سب باتوں کے یاد کرنے سے کیا ہوگا جو ہونا تھا ہوا اب آگے کی سدھ لو ہاں اب مجھے تنکہ ساٹھ روپے مل رہی ہے پرباہ کی ماں اور ٹیوشن سے بھی تیس چالیس پیٹ لاتا ہو اور ایک چیز دیکھو پرباہ نے خود پسند کر کے اپنی اممہ کیلئے خریدی تھی اس دیوالی کو وہ ایک نویوک کی بھاتی اتصاہ تو اٹھے بکس سے اکریشمی ساڑھی نکالی اور بھاما کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا تنک دیکھو تو بھاما نے ہاتھ بڑھا کر پتی کے چرنچ ہوئے اس نے روتے روتے کہا مجھے ساڑھی نہیں گہنا نہیں سکھ نہیں صرف تمہاری شب درشتی چاہیے ناری جیون کا تتھ میں سمجھ گئی ہوں کین تو اپنا ناریتو کھو کر وہ گھر کی سمراغگی ہے اور اسے خوب ساودھانی سے اپنے گھر کو چاروں اور سے بند کر کے اپنے سامراجی کا سوچھند اپو بھوگ کرنا چاہیے جس سے باہر کی وائی اس میں پروشت نہ ہو پھر وہ سامراج چاہے بھی جیسا لگو تچھ وپن اسہائے کیوں نہ ہو ماسٹر صاحب نے کہا پرباہ کی ماں تم تو مجھ سے بھی زیادہ پنڈتہ ہوگے کیسی کیسی باتیں سیکھ لی تم نے پرباہ کی ماں وہی ہی کر کے ہنسنے لگے ان کی آنکھوں میں عمل دھول اجول اشرو بندو جھلک رہے تھے ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کی لکھی کہانی ماسٹر صاحب میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں